اسلام علیکم دوستوں ڈیفینس ویلڈ کی نئے انفارمیٹر ویڈیو میں آپ سی بھی کو کچھ آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا مارا ٹابک 23 مارچ کی حوالے سے ہے جو کنتہائی ضروری بھی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر دوست 23 مارچ کس عظیم الشان سیلیبریشن کی اصل وجہ نہیں جانتے ہوں گے تو آج کی یہ ویڈیو ہر پاکستانی اور ہر اس انسان کے لئے ضروری ہے جو کہ پاکستان سے پیار کرتا ہے 23 مارچ وہ عظیم دن ہے جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی اگر اقوامی عالم کا اجیزہ لیا جائے تو ان میں کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو شہدائے تاریخ میں ایک سنگ میل کی حسیت رکھتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں مارچ کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اسے مہینے میں 23 مارچ کا وہ عظیم دن بھی ہے جب انگریزوں کی گلامی سے نجات کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 23 مارچ کی تاریخ اور اس دن پیش آنے والی قرارداد کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے قبل نئے آنے والے تمام محبل بطن دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو 23 مارچ کی تاریخ پاکستان اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں یعنی پاکستانیوں کے لئے باعث سے فقر ہے کیونکہ آج کی دن پہلے قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد کی روشنے میں قیدیہ سے محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ نے خدا دادے قابلیت سیاسی فہم و فراست عظم و جررت یقین محکم اور عمل پہم سے دنیا کنکشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا جو برسگیر کے مسلمانوں کی ایک اہم اورش ضرورت تھی ان کی زنگی کے بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں ایسا یک لمحہ مسلمانان نے برسگیر کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 کو آیا جب لاہور میں بادشاہی مسجد کی قریب ایک 20 اور 20 میدان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اکٹے ہوئے اور بنگال کے وزری آلہ مولوی فضل حق نے قرارداد پیش کی جس کی تعداد مسلمانوں نے دل و جان سے کی جس سے ان کی زنگی کا پانسہ پلٹ کیا 23 مارچ 1944 کو شہر لاہور میں مسلمانان نے ہند نے اپنی منزل کا اعلان کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم اندوستان میں مسلمانوں کے لیے آزاد قیتوں کی جدوجاہد کا اعلان کرتے ہیں اس تاریخ کے قرارداد کی روح سے آل انڈیا مسلم لیگ کا جلاس پورے گورو کھوز اس نتیجہ پر پہنچا کہ اندوستان کے آئین مستقبل سے متعلق صرف وحی تجویز قابل عمل اور قابل قبول ہوگی جو مندرجہ زیل اصولوں پر مبنی ہوگی یعنی موجودہ صوبائی سرحدوں میں ردو بدل کر کے ملک کی تقسیم اس طرح سے کی جائے کہ ان علاقوں میں آزاد ریاستے قائم ہو سکے چاہ مسلمانوں کی اکثریت ہے یعنی اندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی کھٹے میں جو علاقے شامل ہوں گے ان کو مکمل خود مقتاری اور اقدار عالی حاصل ہوگا 23 مارچ کے قرارداد کی منظوری کے بعد قیام پاکستان کے جتوجہد فیصلہ کنمرلے میں داکل ہو چکی تھی قوم کو ایک واضح نسبل این مل چکا تھا خوش قسمتی سے قیدیزم رحمت اللہ علیہ جیسے معتبیر قید میسر تھے جن کی قیادت سیر انگیز اور ولولہ انگیز ہونے کے علاوہ سیاست میں قیادت اور دیانت داری کی البردہ بھی تھی دوسری جنگ عظیم کی خاتمے تاک مسلمانانہ ہند مسلم لیگ کے پرچم تلے مدہد ہو چکے تھے 1945 میں واسرہ ہند لارڈ ڈیول نے مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کے مقبولیت اور دوسری جماعتوں کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے اندکھا بات کروائے کانگریس کی امام پر بننے والی مسلمانوں کے نام نحاد اور متحدہ محاص کی مخالفت کے باوجود مسلم لیگ کو تاریخی فتح حاصل ہوئی اور مسلم لیگ مسلمانانہ ہند کی کی گئی جس میں مسلم نمہندگان کی قیادہ تلیہ کا تلیخان نے کی ادھر حکومتی عوانوں میں قائدی عظم رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ اور قیام پاکستان کے لئے سیاسی جنگیں لٹ رہے تھے تو دوسری طرف ہندو مسلم فسادات نے پورے ملک کو پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا ان فسادات میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور تین جون کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا اس طرح 14 انگست 1947 کو وہ مملکت دنیا کے نقشے پر نمدار ہوئی جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی اور 23 مارچ کا یہ دن ہر سال اہل پاکستان کے جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا بحث بنا آئیے ہم عید کرتے ہیں کہ مملکت خدادات پاکستان کی جگرافیائی اور نظریاتی سرادوں کے تحفظ کی خاطر ہم اپنے کھون کا آخری قطرہ تک باہ دیں گے اللہ پاک ہمارے ملک اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تو ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لیے خدا حافظ